پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام پس اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے یعنی ان کے وسیلے سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام مختلف دعاوں کے آخر میں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں یا پھر یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لئے استغفار کریں آپ نے پانی طلب فرمایا وضو کیا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما